اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید مصف غزوی نافی اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین بات کریں گے آج ہم ایران کے اندر گزشتہ روز ہونے والی پانچ سو سے بھی زیادہ ہلاکتوں کی جس کی وجہ ہے نہ کرونا وائرس اور نہ ہی کوئی اور بیماری ہے ناظرین ان کو مارنے والی کیا چیز ہے ان کو مارنے والا ڈر ہے ہوا یہ کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایران کی سوچل میڈیا سائٹس کے اوپر ایک ایسا طریقہ گردش کر رہا تھا جس کے مطابق کچھ مقامی لوگوں کے مطابق ایک آجا رہا تھا فارس زبان میں ایک آجا رہا تھا کہ کچھ اگر ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جس کے اندر الکوہل کی مقدار زیادہ ہے اور اس کو پی لیا جائے تو کرونا وائرس کا انسان کے اندر جو خطرہ ہے وہ ٹل جاتا ہے یا کرونا وائرس جس انسان کو ہو چکا ہو وہ انسان کرونا وائرس سے بچ نکلتا ہے تو ہوا یوں کہ اس کے اوپر وہ ویڈیوز وائرل ہوتی گئیں اور لوگوں کے اس کے اوپر کومنٹس ریاکشنز آنا شروع ہو گئے اور بلاخر کچھ لوگوں نے بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ایسی چیزوں کو دریافت کرنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے کونسی چیز پی جائے تو بلاخر میتھانول جو کہ ایک کیمیکل ہے اس کو پی لیا گیا اور وہ زہریلا کیمیکل تھا اس کو پی کر تقریباً تین ہزار سے پینتیس سو سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو پیا جس وجہ سے پانچ سو سے بھی زیادہ بات ہو گئی اور اس وقت اٹھائی سو سے زیادہ لوگ حسرتال میں زیر علاج ہیں ایران کے مقامی ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک انتہائی فضول طریقہ تھا جو کہ کسی نیم حکیم نے جاری کیا یعنی کہ نیم حکیم کا مطلب کسی غیر متعلقہ شخص نے جس کا ایران کے سادہ لوگ جو ہیں جس کا شکار ہو گئے اور جس باعث ایران کے اندر اتنی بڑی تعداد میں حلاکتیں اور امبات جو ہے وہ یک دم سے مندر ایام پر آئی اور اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر بھی حلاکتوں کا خدشہ ہے اور اٹھائی سو سے زیادہ لوگ جو کہ حسرتالوں میں زیر علاج ہیں وہ بھی تشویشناک حالت کے اندر موجود ہیں اور آنے والے وقت جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی حالت شدید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے مگر یہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہو ان کی جانے پر جانے کے لیے لگے تو ہوئے ہیں مگر ایران کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کس وقت امرجنسی کی صورتحال ہے اس دوران ایک نئی چیز کا سامنے آ جانا اور اس کے ساتھ نیوٹنا یہ بہت بڑی بہت بڑی ایک تو کوشش بھی ہے اور اس کے اندر اگر کامیابی ایک نیا محاذ کھل گیا یعنی کہ ایک جنگ کے اندر ایک نیا محاذ کھل گیا جس بائیس ایران کو بہت بڑا بہت بڑا ایک دھچکہ بھی لگایا اور ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس کے اندر ایران کو بہت چیزوں کے اوپر قابو پانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی ایران کو سوشل میڈیا کے اوپر قابو پانے کوشش کرنا پڑے گی کہ ایسی چیزیں جو کہ نشر کی جاری ہیں جس کا کرونا وائرس سے یا کرونا وبا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ چیزیں نہ نشر کی جائیں تو خیر البتہ یہ کسی ایک ایسے شخص کی وجہ سے جس نے الکوہل کا بارے میں یہ بات کی زیادہ مقدار والے الکوہل کے بارے میں اس کو پینے کے بارے میں تو البتہ اس کی ہی وجہ سے کچھ لوگوں نے میتھانول کو جو ہے وہ چوز کیا اور اس کو پی لیا جس وجہ سے جس وجہ سے بہت بڑی تعداد کے اندر ہلاکتیں ہو چکی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر احران اپنے سوشل میڈیا پر قابو پانے کی بدبور کوشش کرے گا اور ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے اردگرد کے لوگوں کے اندر یا وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کے متعلق آگاہی ملے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ جو سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہو آپ کو نظر آئے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ کرونا وابا یا کرونا وائرس کے متعلق ہے یا اس کے اندر کوئی کامیابی موجود ہے تو ہمیں ہر کام سے پہلے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے متعلق آگاہی مل سکے اور ہمیں پتا چل سکے لازمان یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بھی اس متعلق کامیابی ملے گی کسی ویکسین کے متعلق پتا چلے گا تو لازمان اس کو انٹرنیٹ پر یا میڈیا کے اوپر پذیرائی دی جائے گی اس کی کوریج ہوگی تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ فلا ویکسین دریافت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا ویکسین دریافت نہیں ہوا جو کہ کرونا وائرس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر سکے اور جس سے ڈائریکٹلی کرونا وائرس سے چھٹکارہ ملتا کہ کرونا وائرس جو وبا ہے اس سے چھٹکارہ ملتا کہ البتہ یہ ضرور احتیاط کی جائے پھل حال تو احتیاط کی جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب یہ وائرس یا تو خود بخود ختم ہو جائے گا یا اس کی ویکسین تیار کر لی جائے گی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اللہ تعالی ہم پر رحم کریں گے ہم پر اپنے کرم کا معاملہ کریں گے اور ہمارے اردگرد اور ہم سب کو اس وائرس سے اس وبا سے محفوظ رکھیں گے اور ان تمام لوگوں کو صحت یاب کر دیں گے جو اس وائرس کے اندر مبتلا ہیں ہمیں اپنی رائے کا ظاہر اپنے کومنٹ میں کرنا مت بھولیے ہمیں آپ کے فیڈبیک کا بہت شدت سے انتظار بھی رہتا ہے اب ہمیں فیڈبیک دیجئے ہمیں اپنے ریویوز کا متعلق کومنٹ کے اندر آگاہ کیجئے اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سبسے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ